موسیقی نمشکار میں کارتک نائک ہوں اور سوالت ہے آپ کا خبروں کی خبر میں دوستو بھارتیہ ٹیم کے پورو اوپنار گاؤتم گمبھیر کو نئی جیمتاری مری ہے وہ بھارتیہ ٹیم کے ہیٹ کوش بن گئے ہیں انہوں نے راہل دربیڑ کی جگہ لے لیا ہے گمبھیر کو نیا ہیٹ کوش بنائے جانے کا اعلان بھارتیک رکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی کے سجیو جائشاہ نے کیا ہے دربیڑ کا کارکال ختم ہونے کی خبروں کے ساتھ ساتھ پہلے ہی گاؤتم گمبھیر کے ہیٹ کوش بننے کی خبریں بھی لگاتار سرکھیوں میں چل رہی تھی اب جائشاہ نے اس بات پر مہور لگا دی ہے فرحال بھارتیہ ٹیم شمن گل کی کپتانی میں زمبہ وے کے دورے پر ہے اس کے بعد شننگ کا دورے پر وہ ٹیم جائے کی جہاں کم بھی اپنے کمات سمحل لیں گے ٹیم انڈیا کے نئے کوچ کے نام کا آپچارک اعلان بی سی سی آئی کی طرف سے منگلوار کو کر دیا گیا گاؤتم گمبھیر کو بھارتیہ ٹیم کا نیا ہیٹ کوچ بنایا گیا ہے وہ ٹیم انڈیا کے راہل ترورڈ کی جگل لیں گے بی سی 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 جیشاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس کی جان کری دی تھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کے بعد ترورڈ کا کارکال کتم ہو گیا تھا ایسے میں بی سی سی آئی نے پہلے سے ہی نئے کوچ کے لیے پرکریائیں شروع کر دی تھی اور گاؤتم گمبھیر کا نام سب سے پہلے تھا تو اس میں کوئی ایک نیا پن نہیں ہے کہ گاؤتم گمبھیر بھارتیہ ٹیم کے ہیٹ کوچ بن گیا ہے دوستو جیشاہ نے ایکس پر لکھا گیا میں جی یہ بہت خوشی ہے کہ گاؤتم گمبھیر کا بھارتی کرکٹ ٹیم کے نئے مکھے کوچ کے روپ میں میں سوگت کرتا ہوں آج کے سمیے میں کرکٹ کافی تیجی سے وکست ہوا ہے اور گاؤتم نے اس بدلتے پردرش کو کافی نزدیک سے دیکھا ہے اپنے پورے کیریئر میں کئی طرح کی بھومکاؤں میں بہترین پردرشن کرنے کے بعد مجھے پورا وشواس ہے کہ گاؤتم بھارتی کرکٹ ٹیم کو آگے بڑھانے کے لیے آترش کرتی ہیں ٹیم انڈیا کے لیے ان کا سپشٹ دشتکون اور ان کے وشار انوہوں نے انہیں اس رومانچک اور سب سے زیادہ مانگوالی کوچنگ بھومکا کو سمحلنے کے لیے پوری طے سے تیار کر دیا ہے اس نئی یادرہ پر نکلنے کے لیے پی سی سی آئی ان کا پورا سمردھن کر دیئے تو آنے والے دنوں میں بھارتی ٹیم کے نئے کوچھ گاؤتم کبیر دکھیں گے تو یہ تھی آج کے خبروں کی خبر دیکھتے رہے یہ خبری کیونکہ خبری کی ہے ہر خبر پر نظر نمشکار